میں نے یہ آپ کو چیزیں بتائی ہیں آپ نے ٹرائی کرنا ہے اپنے ساتھ جدر سے بھی پاکستان سے انڈیا سے بنگلہ دیش سے آ رہے ہیں اپنے ساتھ ادھر سے ہی لے کر آ جانتا کہ ادھر آ کر آپ کو خریدینی نہ پڑیں اگر آپ کے دیر میں کسی قسم کا کوئی سوال آیا مجھے انسٹاگرام پر میتج کر سکتے ہو انسٹاگرام کے جو آئی ڈی ہے وہ ڈیسٹی فریم میں مینشن ہے اسلام علیکم اگر آپ سبتمبر انڈیک ٹونٹی ٹونٹی فور میں یوکے میں آ رہے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہی ہونے والی ہے بہت ہی امپورٹنٹ ویڈیو ہے اس میں میں آپ کو ساری وہ چیزیں بتاؤں گا جو کہ آپ نے اپنے ساتھ دیکھ کر آنے ہیں آپ کی پیکنگ لسٹ میں جو یہ چیزیں ہیں وہ ضرور اور ضرور شامل ہونے چاہیے ہیں اس کے بغیر جو ہے ادھر آنے کے بعد آپ کو بہت ہی ٹینشن ہوگی اگر آپ یہ چیزیں اپنے ساتھ نہیں لے کر آتے کچھ امپورنٹ ڈاکومنٹیشن تھی وہ میں نے کل والی ویڈیو میں جو ہے وہ بتا دیا تھا کہ یہ چیزیں ہیں آپ نے اپنے ساتھ لے کر آنے ہیں جس میں آپ کا لیسنس تھا آپ کی پکچرز تھیں اس کے علاوہ آپ کا پولیس کے لیے نہ سٹیفکیٹ تھا وہ میں نے آپ کو کل والی ویڈیو میں بتا دیا تھا کہ وہ جو ہے وہ آپ نے اپنے ساتھ لے کر آنی ہے اس کے علاوہ بہت ہی امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ جب ہم ادھر آتے ہیں ہمیں نئی آئیڈیا ہوتا ہے ساری بات ہے ہر بندہ پہل دوائیدر آ رہا ہوتا ہے تو نہیں پتا ہوتا کہ کون سی چیزیں ہم نے اپنے ساتھ لے کر آنی ہے ادھر جا کے جو ہے ہر چیز مل جاتی ہے ہر چیز ادھر سے بھی مل جاتی ہے ہر چیز پاکستان سے انڈیا سے بنگردیش سے بھی مل جاتی ہے لیکن ہوتا ہی ہے کہ ہر چیز ادھر آ کر ایک دم سے پیسر گانے کو دل نہیں کرتا نہ ہی لگانے چاہیے نہ ہی کوئی سجیس کرتا ہے کہ آپ ہر چیزیں جو ہے وہ ادھر آ کر لینے اپنے ساتھ اپنی پیکنگ لسٹ میں جو ہے وہ چیزیں اپنے ساتھ آپ ضرور لے کر آئیں تو میں نے سوچا ہے اس پر کمپلیٹ ویڈیو بنا دوں میرا دوست آ رہا ہے اس کو میں نے ایک ایک چیز جو ہے وہ بتائی کہ یہ چیزیں تم نے اپنے ساتھ لے کر آنی ہے تو میں نے سوچا آپ کو وہ چیزیں شیئر کر دوں وہ چیزیں بتا دوں کہ آپ نے وہ چیزیں ہیں کس طرح کتنی کتنی اور کس سٹاف کی اپنے اپنے ساتھ لے کر آنی ہے سب سے پہلے یار بات کرتے ہیں جو وہ اپنے شرس پہنی ہیں اوپر آپ کی جو شرس ہوتی ہیں وہ آپ نے کس طرح کی اور کتنی کتنی جو ہے وہ لے کر آنی ہے میں نے جو اپنے دوست کو بتائیں سیم ایڈیٹ جو چیزیں میں آپ کو لے دوائیں گا ذاری بات ہے اس کو جو میں نے چیز بتائیں ہوگی وہ بڑے کھلے الفاظ میں اور ہے چیز میں نے کلیر کٹ بتائی ہوگی بھائی یہ چیزیں تمہیں اپنے ساتھ ضرور لے کر آنی ہے اور کم سے کم اتنی ضرور لے کر آنی ہے ادھر کہ یہ ہوگا ادھر یہ ہوگا ٹی شرٹ جہاں اس کو میں نے بتائیں کہ کم سے کم پانچ سے چھے جو ہے وہ ٹی شرٹیں تمہیں اپنے ساتھ لے کر آنی ہے تو جو کہ تم نارمل جو ہے وہ اپنے گھر پہ یوز کر سکو یا نارمل ہی تمہیں جب باہر نکلنا ہے وہ تم جو ہے وہ ٹی شرٹ یوز کر سکو سردیوں میں بھی جب آپ رات کو اپنے گھر پہ ہوتے ہیں تو وہی اپنے ٹی شرٹ ہی پہن کے سونا ہے اپنے کوئی گرم سٹاپ یا اوپر جیکٹ پہن کے نہیں سونا ہوتا میں جب ادھر آئے تھا تو مجھے جس دوست نے بتایا تھا اس نے بولا تھا کہ یار جتنا ہو سکتا ہے گرم سٹاپ لے کر رہا وہ ادھر بہت سردی ہے میں اپنے ساتھ ویسے ہی دو صرف ٹی شرٹ لے کر رہا تھا وہ بھی میں نارمل لے کر رہا تھا حالکہ میں نے وہ پہن نہیں مطلب اس میں سردنے سے لے کر رہا کہ ان کی ادھر جا کے وہ ضرورت پڑھنے مالی ہے وہ ادھر یہ ہے کہ بھائی ادھر آ تو مجھے نہیں بائی کرنا پڑی کیونکہ ٹی شرٹ جو ہے وہ ضرورت ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ جب آپ ٹیک وی پہ کہیں پہ جاب کرتے ہو تو آپ کو جو ہے ادھر انڈر ٹی شرٹ آپ بہت دیو کیونکہ اندر وہ گرمی ہوتی ہے بھائی جتنی مرضی سردی ہو اندر جو ہے وہ اتنا ہائی لائلو کا ٹیمپریچر ہوتا ہے تو اندر بھائی گرمی ہوئی ہوتی ہے تو ادھر بھی جو ہے وہ آپ نے ٹی شرٹ ہی پہننی ہے تو ٹی شرٹ اپنے اپنے ساتھ لازمی لے کر آنی ہے جتنی میکشمم ہو سکتے ہیں چھ ساتھ کم سے کم اپنے ساتھ ضرور لے کر آئیں ادھر یہ بھی ہوتا ہے کہ جب آپ ٹی شرٹ پہننے تو آج کا تو آپ کو پتہ ہے گرمی کا موسم ہے ادھر بھی بہت زیادہ گرمی ہے آج بھی دن کوئی اتنی گرمی تھی کہ سوچ ہے چوبیس پچیس تیس چک ٹیمپریچر بہت زیادہ ٹیمپریچر سمجھا جاتا ہے تو گرمی انتہاق ہی ہوتی ہے تو ویسے آگے جو سردیاں آ رہی ہیں تو اس میں بھی ضرور پڑے گی یہ جو میں چیزیں بتاؤں گا لڑکیاں جو ہیں وہ بھی اپنے مطابق اپنی چیزیں جو ہیں وہ ساتھ ساتھ اپنے حساب سے جو جو ان کے یوزیبل چیزیں ہیں وہ بھی اس کے ساتھ آپ خود جو ہیں لکھتی جائیں اور اپنا مطابق جو ہیں وہ اس کے حساب سے لے آنا اس کے ساتھ ہی میں بات کروں اس کو میں نے پولو شیڈز کا بتایا کہ پولو شیڈ بھی اپنے ساتھ دیکھ کر آنا اس کو میں نے آج کل کے موسم سے حساب کی بتایا کہ مجھے پولو شیڈز ہے وہ ذرا ایک ڈیسینٹ لکھ دیتی ہے جب آپ یونیورسٹی میں پہن کر جاؤ گے کہ تی شیڈ پہن کے بندہ یونیورسٹی میں جائے تو وہ ذرا آکورٹ سا لگتا ہے نیچے جینز پہنی ہو پولو شیڈ شیڈ کے نیچے پہنتے ہیں جو لوگ آدھی ہیں وہ تو کب غیر نہیں مہود آدھی ہوں میں بھائی بنائن کب غیر اوپر شیڈ نہیں پہنتا تو بنائن بھی جو ہے وہ اپنے ساتھ جو بلیک پہنتے ہیں وائٹ پہنتے ہیں جس طرح بھی ہیں وہ بھی جو ہے وہ اپنے ساتھ آ لے کر آ جانا چار پانچ ہے جتنے بھی آپ لانا چاہتے ہو اس کے علاوہ اس کو میں نے سویٹ شیڈز کا بولا جو کہ سردیاں آگے آ رہی ہیں کہ سویٹ شیڈ ہی چلے گی یونیورسٹی جو ہے کہ تب بھی گھر پہ یا باہر نکلنا ہے تب بھی سویٹ شیڈ ہی چلنے والی ہے تو اس کے میں نے بولا یہ بھی کم سے کم جو ہے چھے سے ساتھ کم سے کم اپنے ساتھ یہ تمہیں ضرور لے کر آنی ہے تاکہ یونیورسٹی اگر جا رہے خود سویٹ شیڈ پہن لو اوپر جہا وہ جیکٹ پہن لوگے یہاں کہیں وہ باہر نکلنا ہے یا جو کوئی جاو بھی اس طرح کیا اس کی اصل میں جاو کوئی آفیس ٹائپ اس کی جاو بھونے والی ہے تو اس کا میں نے اس کے حساب سے بتایا کہ تم جس جو ہے وہ سویٹ شیڈ پہن کے بھی آفیس میں بیٹھ جاؤ گے تو میں دوسری شیڈ کی ضرورت نہیں پڑے گی تو آپ نے بھی جو ہے وہ اپنے ساتھ سویٹ شیڈ ہے جو گرم سٹاف ہوتا ہے وہ آپ نے اپنے ساتھ لے کر آنا ہے اور کوشش کرنی ہے اندر فر لگی ہوتی ہے جو ایک تو فر ہوتی ہے مطلب بھی ساتھ اٹیج ہوتی ہے لیکن ایک فر ہوتی ہے جو بھر اوپر ہے جس کو آپ ہاتھیں اتا سکتے ہو اس طرح کا آپ نے کوئی کپڑا نہیں لانا تاکہ ادھر آنے کے بعد یہ نہ ہو جب آپ دوئیں تو آپ کے دوسرے کپڑے بھی خراب کر دے اس کے علاوہ اگر بات کی جائے جیکٹ ہر بندے کے لیے جو بھی ادھر آ رہا ہے جس نے سیکیورٹی کا ذہن بڑھا ہے ادھر آپ کو اس کو سیکیورٹی کرنی ہے یا کرنی پڑے گی وہ ایک فولی بلیک اپنے ساتھ جیکٹ لے کر آئے گا جو کہ پلین ہوگی بلیک ہوگی سٹاپ اچھا ہو جس طرح بھی ہو جو بھی آپ نے چیزیں ادھر سلانی ہے اس کا سٹاپ اچھا ہونا چاہیے ایک فولی بلیک اس کو میں نے بولا ہے تو باقی جو نارمل چھسی جیکٹ جا ہے اس کے ساتھ میں نے بولیا کہ دو سے تین تم نے اپنے ساتھ لے کر آ جانی ہے بلیک جا ہو سیکیورٹی کرنی ہے وہ یوز ہو جائے گی ویسے بھی یوز ہو جائے گی اس کے علاوہ دوسری جیکٹیں ہیں کئی آفیس جاب ہے کئی یونیورسٹی جانا ہے اگر پیچھے تو وہ اس کی جیکٹ وغیرہ یوز ہو جائیں گی اگر سردی ہے تو ساری بات ہے سردی میں جیکٹ ہی پہنی جانی ہے اس کے علاوہ تراؤزر 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 کی بات کرتے ہیں تراؤزر اتنے ہو سکتے ہیں تم لے آنا یعنی منموم سات کیونکہ اگر ٹیک وی آپ کر رہے ہو بھائی ٹیک وی پہ آپ نے تراؤزر ہی پہننا ہے اگر آپ کئی اور جاب کر رہے ہو کوئی اور جاب کر رہے ہو تو ادھر آپ نے تراؤزر پہننا ہے اگر آپ گھر پہ ہو اگر آپ رات کو باہر نکلتے ہو آپ نے تراؤزر پہننا ہے جینز اس ٹائم آپ نے پہننی ہے اگر آپ کا کوئی پروفیشنل گامہ کہیں آپ اس میں ہیں اس کے علاوہ اگر آپ یونیورسٹی جا رہے ہو جینز آپ نے اس ٹائم پہننی ہے اس کے علاوہ آپ کی جینز یوز نہیں ہونے والی ٹراؤزر آپ نے جو ہے وہ آپ نے اپنے ساتھ ضرور لے کر آنے ہیں ہاتھ کو سونے کے لیے اگر آپ شارٹ چاہتے ہو آپ اپنے ساتھ شارٹ لے آؤ ٹراؤزر پہننا ہے ٹراؤزر لے آؤ اچھی ایک ڈیسن لک دیتے ہیں وہ ٹراؤزر آپ اپنے ساتھ لے آؤ اس کے علاوہ جو ہے پینٹیں ہوتی ہیں دو سے تین آپ جو جینز ہوتی ہیں وہ اپنے ساتھ لے کر آئیں اس کے علاوہ جو کارٹن پینٹ ملتی ہے وہ آپ اپنے ساتھ بلیک کلر کی لے آنا وہ اس کا یہ ہوگا آپ ایک نارمل آپ یونیورسٹی میں بھی یونیورسٹی ہو جائے گی اس کے علاوہ آپ نے جو ہے وہ دریس پینٹ ہوتی ہے کالے کلر کی وہ بھی آپ نے اپنے ساتھ لے کر آنی ہے پینٹ تاں کہ آپ کو ادھر آ کر بائی نہ کرنا پڑے اگر دھور سکیں ایک وہ آپ ڈریس میٹر لے آنا اور ایک دو جو ہے وہ آپ کارٹن کی بلیک میٹر لے آنا وہ کی کیسول بھی یوز ہو جائے گی آپ کی سیکیورٹی کی جاب کے لیے بھی وہ پینٹ یوز ہو جائے گی تو اگر میں سیکیورٹی کی جاب کر رہا ہوں اس کے ساتھ جس طرح یہ میں نے پہنے رہا ہے اس طرح کا آپ نے بلیک کوٹ اس طرح کی دو کم سے کم دو وائٹ شرٹ ہیں اس طرح کی ایک ٹائی اس طرح کا بلیک اور نیچے بلیک پینٹ آپ نے اپنے ساتھ لے کر آنی ہے تاں کہ آپ کی پولی ڈریسنگ ادھر سے ہی مینج ہو ادھر آ کر آپ کو کوئی چیز مینج نہ کرنی پڑے کوئی چیز خریدی نہیں نہ پڑے اگر آپ نے سیکیورٹی کی جاب کرنی ہے اس کے علاوہ انر جو کہ اپنے ٹروزر کی نیچے اپنی پینٹ کی نیچے جس طرح کبھی آپ یوز کرتے ہیں وہ آپ نے اپنے ساتھ لے کر آنا ہے کیونکہ سردیوں میں خالی پینٹ یا خالی ٹروزر نہیں پہنا جانا بھائی یہ چیز میں آپ کو کلیر کٹ بتا دوں جو بھی آپ نے لہگے پہنتے ہیں جو بھی آپ انر پہنتے ہو گرم سٹب جس طرح کب سٹب آف پہنتے ہو آپ نے اپنے ساتھ چار سے پانچ وہ اپنے ضرور لے کر آنے ہیں تاں کہ وہ آپ ایزی لی اپنا ادھر آ کر منیج کرتے ہو در وائد آپ کو ادھر آ کر تو خریدنے پڑیں گے تو یہ اپنے ساتھ اپنے ضرور لے کر آنے ہیں اس کے علاوہ اگر بات کی جائے ساکس کی ساکس بھائی جتنی یہ چیزیں بتائی ہیں آپ کو آپ کی جیکٹس بتائی ہیں شرس بتائی ہیں ٹروزر بتائے سب کو ملا کے جتنے بدیں ہیں اتنی آپ اپنے ساتھ ساکس لے آنا کیونکہ ساکس ذاری بات ہے آپ نے ہر ٹائم شوز پہننے ہیں جاب پہ گھر پہ بائر پہ یونیورسٹی میں آفیس میں جدر آپ نے نکلنا ہے اپنے بھائی شوز پہننے ہیں شوز میں ساکس ضرور پہننے ہیں تو اچھی جو ہیں وہ آپ اپنے ساتھ ساکس رہنا کم سے کم بیس چوڑے تو آپ اپنے ساتھ ضرور لے کر آو کیونکہ ادھر سینی ہے ہر ٹائم جب آپ اپنے شوز پہننے ہیں اپنے ساتھ تو ساکس آپ ایک ٹرائی کرنا کے مطلب دو دن آپ یو دنا کرو کیونکہ جب آپ پورا دن ساکس پہنتے ہو تو داری بات ارخم پرسیل نہ آتا ہے پھر آپ جو دوسرے دن پہنتے ہیں تو آپ کے پاؤں جو ہے وہ خراب کر گئے پاؤں جو ہے ادھر ویسے ہی خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں تھوڑے بہت اگر آپ ان کے کیئر نہیں کرتے تو ٹرائی کرنا ہے جتنی آپ سے ہو تک آپ نے اپنے ساتھ ساکس لے کر آنی ہے شارٹ لے آئیں لانگ لے آئیں گرم سردیوں کے لیے لے آئیں دونوں سٹاپ مکس کر لے آئیں جس طرح بھی لے آئیں لیکن آپ نے سکتنی ساکس یا وہ کم سے کم اپنے ساتھ ضرور لے کر آنی ہے اس کے علاوہ شوز کی بات کی جائے شوز جو ہے وہ ایک آپ نے کیشور لینے ہے بلیک کر رہے کے جو کہ آپ کے سکیورٹی کے لیے جو ہو جائیں گے بل شک وہ آپ ویڈاؤٹ لے لینا جو کہ ڈریکٹ بہنے جاتے ہیں یا پھر جو ہے وہ ڈرس شوز ہوتے ہیں بلیک کر رہ کے آپ وہ لے لینا تاکہ آپ اگر سکیورٹی کرنا چاہتے ہو تو وہ آپ کو ادھر آگر خرید دینا نہ پڑیں اس کے علاوہ دو شوز آپ پھر لے لینا ایک وائٹ ہو جائے یا کسی اور مطلب ٹرینر جو ہوتے ہیں یا سکیچل کے اس کے علاوہ اس کو رننگ شوز کہہ لیتے ہیں آپ نے وہ جو ہے اپنے ساتھ ضرور لینے ہیں ادھر آ کر یونورسٹی جانے کے لیے باہر جب نکلنا تھا پہننے کے لیے یا اپنے جو جاب کرتے ہیں ادھر پہننے کے لیے ادھر سے ایک لے آنا اچھے سٹاپ والا سنگل ایک ملتا ہے بشک وہ لینا اتنا مطلب بڑا لانے کی ضرورت نہیں ہے اس بات ہے آپ نے ادھر آگے کسی کسی شیئر تو کرنا نہیں ہے تو آپ نے جہاں وہ ایک لے کر آنا ہے اگر نہیں بھی آتا تو ادھر آ کر آپ پرائیم مارک سے جہاں وہ ایک ملتا ہے برینکٹ وہ آپ مل جائے گا اتنا مہنگا نہیں ہے وہ اگر ضرورت پڑتی بھی ہے تو آتے ہی وہ ادھر سے آپ لے لینا اس کے علاوہ نیل کٹر ذریبات دور پڑتی ہے تو آپ نے نیل کٹنے کے لیے اپنے ساتھ چھوٹی چھوٹی میں چیزیں بتاؤں گا یہ آپ نے اپنے ساتھ ضرور لانی ہے نیل کٹر آپ اپنے ساتھ لکھ لینا آپ ادھر آ کر ککنگ کرنا چاہتے ہو تو ککنگ کا سمان جس میں مسالے وغیرہ آتے ہیں جس میں برتن آتے ہیں کپ گلاس سکون نائف پلیٹ اس کے علاوہ جو بھی چھوٹی چھوٹی چیزیں کچن کے آتی ہیں وہ آپ اپنے ساتھ رکھ لینا اس کو جس طرح بھی آپ نے مینج کرنا ہے اس کے علاوہ اس طرح اگر آپ نے ادھر سے لانی ہے ادھر سے لے آئے میں بہت نہیں کروں گا بہت زیادہ اس کا ہو جائے گا تو سمان ادھر آ کر نکالنا نہ پڑے آپ کو اس کے علاوہ چپل ایک اپنے ساتھ ایک ادھر لے آنا تاکہ ادھر آ کر آپ کو خریدین نہ پڑے گر میں جب آپ نے ہونا تھا آپ نے سلیپر ہی پہننا ہے اس کے علاوہ لڑکوں کے لئے شیونگ اگر آپ خط کرتے ہو شیونگ مشین اپنے ساتھ ضرور لے کر آنا ہر جو ہے وہ ہفتے ہیں دو ہفتے بعد آپ کو ادھر بیچ پاؤنٹ بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی در آ کر بڑھے جاتے ہیں گر پہ آپ شیونگ کرنا گر پہ جب آپ اپنا خط بغیرہ بنانا جب مہینے بعد یا اندھر مہینے بعد آپ نے کٹنگ کروانی ہے تو اس کے ساتھ ایک دفعہ فریش کروا کے پھر جو ہے پورا مہینہ آپ گر پہ خط کرتے رہنا شیونگ مشین اپنے ساتھ ضرور لے کر آنا اڈاپٹر جو کہ تین والا ہوتا ہے پیشے دو لگتے ہیں آگے تین سوچے لگتے ہیں وہ اپنے ساتھ اپنے دو چار ضرور لے کر آنا ہے کیونکہ ایدھر جو سسٹم ہے ساکٹ والا وہ تین والا ہے تو وہ آپ کے ایدھر بہت یوز ہونے والا ہے ایکسٹینشن لیڈ اگر آپ لانا جاتے ہو وہ بھی لیا آپ کے لئے بیسٹ ہے اس کے علاوہ فرسٹ ایڈ جو کہ میڈیسن ہوتی ہے وہ آپ نے اپنے ساتھ لے کر آنی ہے پینا ڈال ہوتی ہے سومجل ہوتی ہے بیٹنو ایٹ کریم ہوتی ہے جو کہ آپ لگاتے ہو لوشن ہوتا ہے اس کے علاوہ جو جو بھی فرسٹ ایڈ میں چیزیں آتی ہیں جو کہ آپ نارمی اگر یود در کرتے ہو یا ایدھر آگو کرنی پڑیں تو آپ اپنے ساتھ ضرور لے کرنا اگر بھائی چانس آپ کسی نائیں بیمار ہوتے ہو تو دو چار گونیاں کھا کر آپ سیٹ ہو جاؤ اس کے علاوہ ہیر برش آپ نے اپنے ساتھ لے کر آنا ہے توتھ پیس توتھ برش اس کے علاوہ ہیر آئل جو آپ نارمی یود کرتے ہو کوئی کریم آپ اس طرح کی یود کرتے ہو کوئی آپ کو سکن کے مسئلہ ہے تو وہ اپنے ساتھ اپنے ادھر سے ضرور لے کر آنی ہے اس کے علاوہ لڑکے سگرڈ جو بھیزیں ہیں بھائی وہ تو ضروری لے کر آئیں دو چار پیہ اپنے ساتھ لے ہیں دو کیا ایتھیں گے پرمیشن ہے دو آپ لاسکتے ہو آگے پیچھے گھر جس طرح کس طرح مینج کر کے نہیں لاتے تو بھائی نہ لائیں اپنے بھائی کے لیے لے آنا یوکنگ اس کے علاوہ ڈرائی فروٹ اگر آپ نے ساتھ دانا چاہتے ہو کچھ کھانے پیلیں آپ اپنے ساتھ لے ہیں تاں کہ گھر میں جب آپ ہو تو بھائی وہ آپ کھاتے رہیں آپ کی صحت جو ہے وہ فریش رہے تو یہ کچھ چیزیں تھیں چھوٹی موٹی جو کہ میں نے ضروری سمجھا آپ کے ساتھ شیئر کرو اگر پھر بھی میرے ذہن سے کوئی چیز سکپ ہو گئی ہو آپ کے ذہن میں تو آپ وہ جو ہے وہ کمنٹ سائچن میں ضرور مینشن کیجئے گا اگر اس کے علاوہ آپ کے ذہن میں کسی قسم کا بھی کوئی سوال آیا مجھے انسٹاگرام میں میسج کر سکتے ہو انسٹاگرام کی جو آئیڈیا ہے وہ ڈسکرپس میں میں مینشن ہے اس کے علاوہ ویڈیو اچھے لگے ویڈیو کو لائکو لازمی کیجئے گا چینل پر نی ہے تو یار چینل کو سبسکرائب تو نہ مطبونے انشاءاللہ ملیں گے نئے ویڈیو کے ساتھ تک تک کے لیے اللہ حبیظ